موسیقی ساتھویں چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو کا آغاز شنگھائی میں ہوا یہ ایکسپو درامداد کے لیے وقف دنیا کی پہلی قومی سطح کی نمائش کہلاتی ہے چین کے وزرعظم لی چھانگ نے ایکسپو اور ہانگ چھاؤ انٹرنیشنل اکنامک پورم کی افتتاحی تقریب سے قلیدی خطاب کیا انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ کھلپن کو وسط دے اور عملی تعاون میں اضافہ کرے تاکہ بہمی فائدے اور جیت جیت کے نتائج حاصل کیے جا سکیں کھلپن کے اس انداز سے فروغ دیا جائے جو جدہ ترازی اور تعاون کے لیے زیادہ سازگار ہو ساتھویں چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو میں پاکستان سمیت ایک سو انتیس ممالک اور خطوں سے تین ہزار چار سو چھانوے نمائش کنندگان شریک ہیں ایکسپو نے دو سستانوے فارچن گلوبل پائیو ہنڈر کمپنیوں اور سنت کے رہنماؤں کی شرکت کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے ایکسپو کے دوران چار سو سے زائد ن نئی مصنوعات نئی ٹیکنالوجیز اور نئی خدمات کی رونمائی کی جائے گی جو ماہرین کے خیال میں عالمی کمپنیوں کے چینی مارکٹ پر اعتماد اور سست عالمی معاشی بحالی کے باوجود چین میں مزید ترقی کے لیے ان کے عظم کا مضبوط اشارہ ہے چین میں سجنے والے مختلف تجارتی اور سرمیہ کاری میلوں کے انعقاد سے ایک جانب جہاں پاکستان کی کاروباری برادری کے لیے نمائے مواقع میں اثر آ رہے ہیں وہاں پر دنیا بھر کے کاروباری دارے چین کی وسیع منڈی سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں شاہد افراز خان ایون ٹی وی بیجنگ اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں امریکہ کے سدارتی انتہابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ریپبلیکن سدارتی امیدوار ٹرانک کا پل رہا بھاری ہے جبکہ ڈیموکریٹ امیدوار کمالا پیچھے رہ گئی ڈولر ٹرانک دو سو تیس ایلیکٹرولر ووٹ کے حاصل کر کے آگے ہیں جبکہ کمالا حیرس دو سو یارہ ایلیکٹرولر ووٹ حاصل کر سکیں کسی بھی امیدوار کو جن کے لیے پانسو اٹیس میں سے دو سو ستر ایلیکٹرولر ووٹ درکار ہیں اور امریکی سدارتی امیدوار اور سابق سدر ڈولر ٹرانک نے کہا ہے کہ میرے خیال میں میری انتہابی موہم بہترین رہی امریکی سدارتی امیدوار اور سابق سدر ڈولر ٹرانک نے کہا کہ ووٹ گرنے میں دو سے تین لگنے کی کوئی وجہ نہیں اتنی تاخیر ہو رہی ہے تو قیمتی کمپیوٹر رکھنے کا کیا فائدہ میں صرف غیر قانونی ترکین وطن کے خلاق ہوں سابق امریکی سدر نے مزید کہا کہ جو بھی ہمارے ملک میں آنا چاہے اس قانونی طور پر آنا چاہے الیکشن میں بڑی لیڈ سے کامیابی حاصل کریں گے ویران کو جوڑی ہتھیار رکھنے کے جاسب نہیں دیں گے انتہابی موہم بہت شادہ دار تھی الیکشن نہ جیتا تو ہار تسلیم کروں گا